ہیلے دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر ہم بیلٹ بنانا اور چڑھانا دونوں بتائیں گے اور اسطر کس طریقے سے لگایا جاتا ہے صحیح طریقہ کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی بتانے والا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چلی دوستو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر ہے یہ فلائی تو اس طریقے سے ہم فلائی کی لینٹ ناپ لیں گے ٹھیک ہے لینٹ ناپنے کے بعد میں تین ہی چوڑا لیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر ہم بیلٹ چڑھانا اور بنانا دونوں بتائیں گے اس طریقے سے لگائیں گے صلائی یہ فلائی ہم بنا رہا ہیں کاج بالی سہل فلائی تو یہاں پر رکھیں گے اس طریقے سے چین اور زپ کو اس طریقے سے رکھنے کے بعد میں یہاں پر ہم صلائی لگا دیں گے صلائی لگانے کے بعد میں آپ کو یہاں کیا کرنا ہے اس طریقے سے یہاں پر رکھنا ہے سب سے پہلے یہاں آپیں گے کمر کمر کا کریں گے فور بھاگ اس کا ایک چوتھائی پر نشان لگائیں گے کمر ہے چالیس چالیس کا فور بھاگ کریں گے دس انچ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اور یہاں پر جہاں پر کٹ ہے نا فلائی کا وہاں سے اٹیج کریں گے فلائی کو اور اس طریقے سے سلائی لگا دیں گے اس طرح پوری سلائی کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے سلائی لگانے کے بعد آپ اس طریقے سے پلٹیں گے اور پلٹنے کے بعد اوپر سے کنار کی سلائی لگائیں اب سلائی لگانے کے بعد دوستو اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے اس میں سب سے پہلے بنانا ہے بیلٹ تو بیلٹ ہے یہ لیا ہے ہم نے اسٹر بیلٹ کا تو اب جہاں پر یہ کٹ ہے ہمارا یہ والا یہ کٹ دیکھ لیں یہاں سے ناپ لیں گے اسٹر کو اور یہاں پر آ کے کٹ کر لیں گے نشان لگا کے اور اس کو کٹ کر لیں گے اب اسی طریقے سے ہم اس کا اسٹر لیں گے اور اس کو پورا جتنا بڑا بیلٹ ہے یہاں پر اتنا ہی استر اس کو کٹ کر لیں گے اب دوستو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر یہ والی جو ہے یعنی کی چیک والا جو یہ رکھیں گے نیچے کی سیڈ میں استر کا حصہ چیک والا نیچے رکھیں گے بلیک والا اوپر رکھیں گے اب جو استر ہے اس کا وہ ہم دو سود نیچے جو کریز بنی ہے نا اس کی اس سے دو سود نیچے اس طریقے سے لگا دیں گے دوستو اگر آپ یہ والا استر بیلٹ میں لگاتے ہیں تو فنیشنگ یہ لگاتی ہے اور کسٹومر آپ کو پیسے بھی مو مانگے دے دیتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے نا کہ اندر کس طریقے سے فنیشنگ ہے پینٹ میں یہ ٹیلر کس طریقے سے کام کرتا ہے تو آپ اسی طریقے سے استر لگائیں گے نا تو کافی ہوگا یہ ملتا ہے کبل پانس سات روپے میٹر یعنی ہمارے ایک پینٹ میں دس روپے کا استر لگ جاتا ہے دس بارہ روپے کا تو دوستو ہم نے یہاں لگا دیا ہے لگانے کے بعد میں اب ہم اپنا دوسرا والا بیلٹ تیع کریں گے ہم نے یہاں پر ٹکٹ پوکٹ بنا رکھی ہے پہلے سے ہی اب ایک نشان یہ ہے ٹھیک ہے یہ والا اب اس کے بعد میں اس نشان سے ہمیں ڈیرڑ انچ آگے کو جا کے ایک نشان لگانا ہے جہاں پر ہم ٹکٹ پوکٹ اٹیچ کریں گے تو اس طریقے سے ٹکٹ پوکٹ یہاں پر اٹیچ کریں گے آپ چاہیں تو پہلے اسطر میں بھی کر سکتے ہیں وہ آسان طریقہ ہے مگر میں بتاؤں آپ کو اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طریقے سے رکھیں اور رکھنے کے بعد میں سلائی لگا کے اب اوپر سے سلائی لگا دیں گے اس طریقے سے میں سلائی لگا دینا ہے اب سلائی لگانے کے بعد اب آپ یہاں پر لگائیں گے اوپر سے اسطر اس کے ٹھیک ہے اس طریقے سے کھول لیں گے اس کو اور یہاں سے ناپیں گے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ناپیں گے اور جہاں پر ہماری ٹکٹ پوکٹ ہے وہاں نشان لگا دیں جب آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے باتوں پر نشان لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی جب آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے نا تو آپ زیادہ تر کام آئی ڈی اے سے کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پر رکھیں گے اور یہاں پر آدھے انج کا مارجن لیتا ہوں ٹکٹ پوکٹ میں اور یہاں سلائی لگا دینا ہے آپ کو ہم نے یہاں سلائی لگا دی ہے اب سلائی لگانے کے بعد اب آپ اس طریقے سے اس کو پڑٹیں مارجن نیچے کی سیڈ میں کریں اور اوپر سے ایک ٹاں کی باندھیں آدھائیں چونڑی ٹاں کی باندھی اب یہاں پر اس طریقے سے سلائی لگائیں گے دوستو جو ہم پینڈ کا اسطر وغیرہ لگاتے ہیں نا اس سے کافی جلدی بن جاتا ہے یہ والا بیلٹ کیونکہ بنتا تو سیم ایسے ہی ہے مگر اس میں اندر اس میں ڈوال ڈوال سلائی لگانا پڑتی ہیں ہمیں اسطر اٹیج کرنے کے لیے اس میں آپ ایک ہی سلائی میں اپنے پورے بیلٹ کو تیار کر سکتے ہو یہاں پر پوری بیلٹ پر سلائی لگا دیں آپ دوستو سلائی ہم نے یہاں لگا دی ہے سلائی لگانے کے بعد میں آپ اس طریقے سے پورا بیلٹ کو دیکھو کتنا بہترین بیلٹ ہے ٹھیک ہے جلدی ویڈیو کو لائک کرو میرے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کرو یہاں پر ہمارے دونوں بیلٹ تیار ہو چکے ہیں دیکھئے کتنی فنیشنگ سے ہماری ٹکٹ پاکٹ بن چکی ہے جبکہ اس پر ہم نے کوئی پریز بغیرہ بھی نہیں کری ہے اب دوستو یہ ہے ہمارا سامنا ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا سامنا اور سامنا جہاں پر ایک کٹ ہے تو فلائی جہاں سے ہے ٹھیک ہے وہاں سے ہم پک کر کے سلائی لگا دیں گے دوستو تو آپ کو یہاں پر بیلٹ زیادہ جھکا کے رکھیں گے نیچے کی سیڈ میں تو آپ کا بیلٹ کا جو سنتا ہے وہ نیچے کو ڈاؤن ہوگا اس لئے آپ بلکل سیدھا کر کے بیلٹ لگائیں آپ دوستو یہاں پر ہم لیں گے لپیاں اور یہاں پر قریب ساڑھے تین انچ لمبی لپی کٹنگ کر لیں گے تو لپی کو ہم کیا کریں گے الٹا کر کے ٹھیک ہے جو اس کی سلائی ہے نا وہ اوپر کر کے اور اس طریقے سے رکھیں گے اور جتنے بھی ہمارے کٹ ہیں ان کٹ پر لپیاں رکھتے چلے جائیں گے اب یہ کٹ آگیا یہاں پر بھی لپی رکھ دیں گے سارے کٹ پر ہمیں لپیاں رکھ دینا ہے اب دوستو دوستو اگر آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ہمارا بیلٹ بلکل برابر ہے نہ ہماری بیگ بڑی ہے نہ چھوٹی ہے بلکل برابر آیا ہے تو اسی طریقے یہ والا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے اس والے بیلٹ میں بھی بلکل اسی طریقے سے رکھنا ہے ملا کے اگر یہ آپ کا چھوٹا بڑا بیٹھے تو سمجھ لو آپ نے سامنا کوئی گڑھوڑ کر رکھا ہے ورنہ یہ چھوٹا بڑا ہوئے گئی نہیں تو یہاں پر ہم لپیاں کٹنگ کر لیں گے دوسرے بیلٹ کے لیے اگر ٹینگڑی بڑی لپی ہے تو اسے کٹ کر کے نکال سکتے ہیں تو یہاں پر اس طریقے سے یہاں پر بھی ہم سارے کٹ پر لپیاں لگا دیں گے فٹا فٹ ویڈیو کو دیکھو لائک کرو جلدی آپ لائک کر آگر ہو لائک کرنے بہت کنجوسی کرتے ہو دیکھو لائک کرنے کا نہ تو ہمیں کوئی پیسہ ملتا ہے اور نہ آپ کا کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے بس یہ یوٹیوب نہ اور لوگوں تک ویڈیو کو بھیج دیتا ہے اب اس طریقے سے ہم یہاں پر زپ کھولیں گے اور زپ کھولنے کے بعد بیلٹ کو بلکل سیدھا کر کے اور سلائی لگا دیں گے اب جو ہمارا ایکسٹر کپڑا سے کٹ کر لیں گے اب دوستو جتنے بیچ میں ہماری ٹکٹ پاکٹ ہے یہ یہاں پر وہاں پر ہمیں اوپر لپ کی سلائی لگا دینا ہے یہاں پر لپی کی ٹانکی آدھا انچ نیچے جا کے آدھا پون انچ آپ بان سکتے ہیں پکی کر کے اس طریقے سے اب اس کو یہاں پوری سلائی لگا دیں گے پوری سلائی لگانے کے بعد اب ہم اس طریقے سے رکھیں گے آستر کو دیکھیں یہاں پر کتنا فنیشنگ سے ہمارا بیلٹ بنا ہے آپ دوکھو یہاں میں ہم نے کوئی پریز بغیرہ بھی ہم نے اس پر نہیں کری ہے مگر جو آستر یہ بارہ لگتا ہے نا تو فنیشنگ یہ لگاتی ہے اب اس طریقے سے ہم یہاں پر لینا ہے اوپر کا جو مارجن ہے اوپر کو چڑھاتے ہوئے اور یہاں پر بیلٹ کی کنار پر سلائی لگا دیں اب جہاں تک ہم نے وہ سلائی لگائی تھی پہلے ٹکٹ پگٹ تک وہاں تک آپ کو سلائی پکی کر کے روک دینا ہے یہاں تک ٹھیک ہے سارے دھاگے وغیرہ کٹتے رہے ہاتھ کے ہاتھ یہ دیکھئے کتیپ فنیشنگ سے ہمارا یہاں پر تو یہاں پر ہم نے سلائی لگا دی ہے ٹھیک ہے سلائی لگانے کے بعد میں اب آپ کو یہاں کیا کرنا ہے آپ یہاں پر ساری گلپیوں پر نیچے ٹھیک کی باندھ لیں گے اس طریقے سے اور یہ والی ٹھیک یعنی ساری لپیوں پر آپ کو اس طریقے سے ٹھیک باندھ لینا ہے اب ٹھیک باندھ لیں کے بعد سارے دھاگے کاٹ لیں دھاگے آپ کو ہاتھ کے ہاتھ کاٹنا ہے دھاگے آپ کو ہاتھ کے ہاتھ کاٹنا ہے ٹرنت کیونکہ دھاگے اگر آپ کاٹتے رنگانا تو فنیشنگ برقرار رہی ہے یہ نہیں کہ دھاگے وغیرہ کٹیں نہیں ہم سلائی کرتے چلے یہاں پر دوگو تھوڑی سی سلائی لگانا ہے آپ کو پوری سلائی نہیں لگانا ہے یعنی ٹکٹ پکٹ سے نہیں لگانا ہے کیونکہ بات کو ہمیں اس میں ہائیں لگانا ہے نا تو تھوڑی اس میں گیپ رہنا چاہیے اس طریقے سے گیپ رہنا چاہیے جو ہائیں ہماری اسطر کے نیچے چلی جائے اب اس طریقے سے یہاں پر رکھیں گے اور یہاں پر سلائی لگا دیں گے یہاں پر کس طریقے سے سلائی لگا دینا ہے سلائی ہمارے یہاں پر پوری لگ چکی ہے اب یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے ٹانگی ماند دیں گے سارے دھاگے کاٹ لیں ہاتھ کے ہاتھ تو یہاں پر دھاگے کاٹ لیے ہیں دھاگے کاٹنے کے بعد میں اب یہاں پر ایکسٹرہ جو فال آئی ہے وہ بھی کاٹ لیں گے یہاں لگائیں گے نشان نشان لگانے کے بعد میں یہاں پر دوکو ہم نے ہک اس طریقے سے لگا دینا ہے یہ ہمارے ہک لگ چکے ہیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب ہک لگنے کے بعد میں اب ہم یہاں پر لگائیں گے سلائی اوپر اس طریقے سلائی لگانا ہے سلائی لگانے کے بعد اب یہاں پر دیکھو اس طریقے سے ہمیں کٹ کرنا ہے نوک بنانا ہے لپی کی کیوں نوک اگر آپ نہیں بناتے ہونا تو آپ کے بیلٹ میں سے دھاگے نکلتے رہیں گے آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کی لپیوں کے واش ہونے کے بعد دھاگے لکلتے ہیں کیا یہ آپ نے محسوس کیا ہے اگر آپ کے دھاگے لکلتے ہیں تو آپ اپنی لپی کی اوپر سے نوک بنا لیجئے اس طریقے سے تو کبھی بھی آپ کے واش ہونے کے بعد بھی پینٹ دھاگے نہیں لگیں گے اور آپ ایسی سیدھی سیدھی لگا دوگا نا تو ہمیشہ اس کے دھاگے نکلتے رہیں گے اور وہ اچھا نہیں دیکھتا ہے تو یہاں پر دیکھو ہمارا یہ بیلٹ میں پوری سلائی لگ چکی ہے سلائی لگنے کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمارا بیلٹ ہو چکا ہے بلکل کمپلیٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب یہاں پر ہم اس کی بھی نوک بنائیں گے اس طریقے سے اور اس کا بھی لکپی اس طریقے سے اٹیچ کر دینا ہے دوستو آپ ہمیشہ بات یاد رکھیں بیلٹ میں فینیشنگ جب ہی آتی ہے جب آپ اچھا کام کرتے ہو اور ذاتر کوشش یہ کرو کہ ہم پریس سے کام کریں تو لکپی ہمیں پلٹنا ہے تو پہلے اس کی درست پھاڑ لیں ٹھیک ہے اور اس کی اس طرح سے نوک بنا لیں جس سے اس کے دھاگے نہ لکھ لیں اور بیلٹ چڑھاتے ٹیم ہم اپنے جو ہمارا فرینٹ ہوتا ہے بینٹ کا پلہ ہوتا ہے پہنچا اس کو ہلکا سا کھینچ کے چلیں جس سے ہمارے بیلٹ میں جھول نہ آئے چڑھتے ہیں پہنچے میں تو یہاں پر دیکھو ہمارے یہ ساری لکپیاں لگ چکی ہیں لکپیاں لگنے کے بعد میں سلائی ہم یہاں تک لگا دیں گے سلائی لگانے کے بعد میں اب ہمیں یہاں پر یہ دکھو ہے ہماری ٹکٹ پاوکٹ یہاں سے ٹاکے پہلے لگا کرتے تھے مغرب مشین سے لگانے لگے ہیں لوگ بہت اچھی بات ہے مضبوط کر کے آپ لگائیں جس سے کبھی بھی یہ ٹاکر نہ لکھ لیں اب یہاں پر دیکھئے بیلٹ کتنا فنیشنگ سے ہمارا بیلٹ چڑھا ہے کتنا بہترین کوئی بھی اس میں جھول وغیرہ نہیں ہے اب اس طریقے سے ہم بنائیں گے سیلف فلائی اور یہاں سے اس طریقے سے اس کو کر لیں گے کٹ اس پرکار کٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں پر دیکھئے شیب اس کا بہترین آیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں لگائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھ لیجئے اور یہاں پر دو کوئی نوکبال ایس آئی اس طریقے سے ملائیں گے یہ اور سلائی بلکل اس کے ہی شیب میں لانا ہے اب یہاں پر ہم جو ایکسٹرہ کپلا ہے وہ کٹ کر لیں گے اس طرح ٹھیک ہے یہ کرنا ہے اب یہاں پر لگا دینا ہے چھوٹے چھوٹے کٹ جس سے ہمارا یہاں پر راؤنڈ جو ہے نا وہ ہلکا سا بڑی آئے پلٹنے کے بعد اس کو اس طریقے سے پلٹیں گے اور یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا پلٹ چکا ہے اس طرح کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اور یہاں سے سلائی لگا دینا ہے دوستو کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ پینٹ کی سٹیچنگ کی ویڈیو بتاؤ تو میں یہاں بیلٹ چڑھانا بتا دیا ہے آپ یہاں پر اگر ڈھونڈیں گے تو پینٹ کی پاکٹ بنانے کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ پینٹ کی پاکٹ بھی بنانا سیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اب یہاں پر لگائیں گے کٹ اور کٹ لگانے کے بعد میں اس کو اس طریقے سے پلٹ لیں گے اور اس کو یہاں ہلکا سا کٹ لگانا ہے اور اس کو اس طریقے سے پلٹ کے اوپر سے لگا دیں گے ہمیں ایک سلائی یہ اس طریقے سے نیچے دیکھ لیں گے اس پرکار اور اس سلائی کر دیں گے پورا زیب اوپر کریں گے اس کا لگ اور بلکل یہاں پر کمپلیٹ کر دیں گے اور یہ جو نیچے جو ہے نا یہ ہمیں پٹی لگانا ہے گدری میں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہترین ہمارے یہاں پر سیل فلائی بن چکی ہے تو دوستو اب ہم اس کی جڑائی اڑائی کر کے دکھاتے ہیں اس کا فائنل لک تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنی بڑیا یہاں پر ہماری فلائی کی سلائی ہے اس طرح آپ اندر دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ بناتے ہیں نا تو بہترین یہاں پر آپ کا بیلٹ بنے گا اور بیلٹ چڑے گا تو آپ کبھی بھی سلائی کریں نا تو فنیشنگ اس میں اچھی دیں یعنی کی کوشش یہ کریں کہ ہم پریس سے کام کریں پریس اگر کرتے جائیں گے تو آپ کی پینٹ بہترین بنے گی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئے چینل کو سبسکرائب کریں